ہمارا آج کا ٹوپیک ہے انکالوسیس پونڈلائٹس انکالوسیس پونڈلائٹس ہوتا کہا ہے انکالوسیس پونڈلائٹس ایک طرح کا گھٹیا ہوتا ہے جس کو ہم سیرو نگٹیو آرثروپیتی یا رومیٹوائیڈ آرثروپیتی بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سیرم میں رومیٹوائیڈ فیکٹر نگٹیو ہوتا ہے مگر اس کے سیمٹم کافی حد تک رومیٹوائیڈ فیکٹر کی طرح ہوتے ہیں ابھی اس میں آگے جانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا بہت جنوری ہے انکالوسیس پونڈلائٹس ہوتا گیا یہاں پر انکالوسیس کا میننگ ہے کہ سپائن فیوج ہوگی ابھی سپونڈلائٹس سپونڈلائٹس کا میننگ ہے سپائن میں سوجس آگی ابھی اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کی سپائن افیکٹر ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو رومیٹر افیکٹر اس میں سپائن میں پیلوی کی ریجن اور لور پیلویز مینلی انوار ہوتی ہے سیکرویلک جوائن کا فیوزن سب سے پیمیرلی پایا جاتا ہے ابھی اس میں ابھی انکالوسیس پونڈلائٹس میں ہو کیا رہا ہے انکالوسیس پونڈلائٹس ایک طرح کی آٹو امیون ڈیزیز ہے اس میں ایچیلے بی ٹونٹی سیون نامک شریر میں ایک امیون سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے ایک سبسطانس وہ بڑھنے لگ پڑتا ہے یہ ابھی اٹریکٹ کہاں پر ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے سیکرویلک جوائنٹ کی طرف سیکرویلک جوائنٹ میں یہ کرتا گیا سیکرویلک جوائنٹ میں یہ جا کر اٹیچ ہونا شروع ہوتا ہے جہاں ایچیلے بی ٹونٹی سیون آئے گا وہاں پر ہمارے شریر کے سفید رکھتانوں جا کر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ہمارے ہتنے سیل ہیں وہی ہمارے ہی اہتنے کام کرنے لگ پڑتے ہیں جس سیل نے ہمیں بیماری سے بچانا ہے وہی ہمیں بیمار کرنے لگ پڑتے ہیں اس کے قارن یہ پرولم بڑھنے لگ پڑتی ہے ابھی اگر ہم اس سرائل کو دیکھیں یہاں پر ایک نورمل سپائن ہے ایک ارلی انکیلوسیس پون لیٹس کی سلائیڈ ہے اور لاس سلائیڈ ہے اگر ہم نورمل سپائن میں دیکھیں اس میں نورمل سپائن میں سپائن ہوتے ہیں سپائنل ورٹیبرے ہوتے ہیں اس میں ڈسک ہوتی ہے پھر لگامنٹس ہوتی ہیں ابھی انکیلوسیس پون لیٹس میں پرائمر لگاتا ہے ارلی انکیلوسیس پون لیٹس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ریڈنیس شٹیفنیس اور پین آ جاتی ہے ریڈنیس جو شٹیفنیس اور پین ہے یہ آتی جاتی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ گریجولی آتی ہے وہ گریجولی چلے جاتی ہے پھر گریجولی آتی ہے جب بھی یہ آتی ہے یہ اس کی طرف وائٹ برر سیل اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی سپائن کو ٹیک کرتے ہیں اس کی وجہ سے سپائن میں جو اپنا سیل ہے وہ فائیبروسیس کر دیتے ہیں سپائنل ڈس کے لگامنٹ کو اگر فائیبروسیس ہو گیا تو لگامنٹ سکت ہو جائیں گے وہاں پر آپ کو شٹیفنیس محسوس ہوگی جو کہ آپ کو موننگ میں جب انیکٹیویٹی کے ٹائم زیادہ پریشان کرے گی اس کے اُلٹا جب آپ ترنے پھرنے لگ پڑ ہوگے کام کرنے لگ پڑ ہوگے تو وہ کام وہ ٹھیک ہونے لگ پڑے گی کئی لوگوں کو یہ شٹیفنس اتنی جدہ ہوتی ہے کہ رات کو اگر کروٹ لیں تب بھی پین ہو جاتی ہے کافی پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں ایک کروٹ لینے میں میں بھی نیند چلے جاتی ہے تو اس کے لیے کئی پیشنٹ کیا کرتے ہیں وہ اپنے دونوں طرف اپنا تکیہ کو لگا لیتے ہیں تاکہ رات کو مومنگ نہ ہو کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک کونے میں سٹکا لیتے ہیں تاکہ مومنگ نہ ہو رات کو مگر اس کے قارے پھر بھی کب نیند اٹھی جاتی ہے لوگوں کی ابھی انکرلوسیس پونڈ لیٹس کی لاس سلائڈ میں اگر آپ دیکھو بار بار گریجل ہونے والی دھیرے دھیرے سے ہونے والی جب پین آتی جاتی ہے آتی جاتی ہے وہ فائیبروسیس کر دیتی ہے فائیبروسیس اس سلائڈ میں کنسی پیشن میں کنورٹ ہوگی جب فائیبروسیس کے بعد اپنا کنسی پیشن ہوگی اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی سپائن بلکہ شٹف ہو جائے گی اس لئے انکرلوسیس پونڈ لیٹس کو ہم بیمبو سپائن بھی کہتے ہیں اور بیمبو سپائن کا مطلب ہے بیک بلکہ شٹف ہوگی تھوڑا سا بھی مومنٹ ہوگا تھوڑا سا بھی جٹکہ لگے گا جیسے آپ گاڑی پر جا رہے ہو تھوڑا سا بھی جٹکہ لگے گا تو اس سے پین ہوگی تو انکرلوسیس پونڈ لیٹس دے بائے دے کے چھوٹے کاموں میں بھی آپ کو پریشانی کرتا ہے انکرلوسیس پونڈ لیٹس میں اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی پین ہوتے ہیں کہیوں کو شیل میں پین ہوتی ہے کہیوں کے آنکھوں میں جھنجنا رجا کھارش ہونے لگ پڑتی ہے اسے آرائیٹس کہتے ہیں کہیوں کو روٹا میں پروڑم شروع ہو جاتی ہے کہیوں کو اپنا کف کے ٹائم چیسٹ پین ہونے لگ پڑتی ہے کف کے ٹائم چیسٹ پین بہت کومن سمٹم ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا بار بار ابھی انکرلوسیس پونڈ لیٹس میں آدمی جیدہ پریشان ہے اگر ہم دیکھیں 3 into 1 ریشو ہے اس کی اس کے بعد ستارہ سے 45 سال کے عمر کے یہ جو لوگ ہیں وہ جیدہ involved ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو آپ کی پروڈکٹیو لائف ہے وہ آپ پروپل جی نہیں پاؤگے تو ڈپریشن آ جائے گا انزائیٹی آ جائے گی ابھی 90% کیسز میں دیکھا گئے گا ہے ایچل ایک بی ٹونٹی سیون 90% کیسز میں پوزیٹیو آتا ہے اس میں اگر دیکھیں تو ایشیا میں سولہ پرنٹ سات پسنٹ پیپر involved ہے ہر دس زیادہ کے پیچھے اگر ہم اس کے بعد دیکھیں اب اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھو تو یہ 36 یئر کا سپین کا ایک کیش تڑی ہے اس میں یہ ڈائیگنوسیس ہو گیا اس کو 1947 میں کی اس کو انکیلوسیس پونڈلائٹس ہے انکیلوسیس پونڈلائٹس کی کوئی بھی بھی الوپیتی دوہ ہوتی نہیں الوپیت کیا کرتے ہیں انیلجیسک دے دیتے ہیں جا اور دوائیں دیتے ہیں جو نون شٹیروائر یا شٹیروائر ہوتی ہیں ان سے کیا تھا ٹیمپریری آپ کو پین کا احساس ہی ہوگا مگر اندر کے اندر آپ کی سپائن چینج ہوتے پڑتی ہے اگر آپ پہلی دوسری سلائیڈ میں دیکھو تیسری سلائیڈ میں دیکھو آپ کو چینجز افزار ہونے لگ پڑیں گی پیٹ فائیبروسیز ہو رہی ہے انیشیلی پھر وہ اپنا کیسیفائر ہوگی پھر وہ کیفوسیز ہوگی وہ آگے کو چھوک گی پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کی کئی بڑی پیرلائیسز بھی ہو جاتا ہے اور آگے کئی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کا لاج کرانا بہت جروری ہے ایسا نہیں کہ یہ لائے لائے جائے ابھی ہوموپیتھی میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہوموپیتھی میں ہم دیکھتے ہیں کومن ڈیزیز سیمٹم کیا ہے اس کا افیکٹ افکوالٹی اف لائف پر کیا ہے کیونکہ مائنڈ اینڈ بوڈی دونوں ایک سا چلتے ہیں ابھی کومن سیمٹم کیا ہے کومن سیمٹم ہے سٹیفنیس انفلامیشن اور پین جب بھی کسی کو یہ ہوتا ہے وہاں ریڈنیس ہوتی ہے پھر سٹیفنیس ہوتی ہے ریڈنیس ایک چلی بی ٹونٹی سیون کیا آنے سے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر وائٹ بلڈ سیل آ جاتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں تو پارٹ ریڈ ہو جاتا ہے انفلامیڈ ہو جاتا ہے خوٹ ہو جاتا ہے اور سٹیف ہو جاتا ہے یہ چیزیں آگے جا کر پین کی طرف جاتی ہیں جب کسی کو سٹیفنیس انفلامیشن اور پین ہوگا اس کو ریشٹکٹیو مومنٹ ہوگا وہ اپنا آسانی سے گھوم نہیں پائے گا جب کوئی اسے انزائیٹی ہو جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہموگیتی کیا کرتی ہے ہموگیتی پرائیمری فوکس کرتی ہے سٹیفنیس انفلامیشن اور پین سٹیفنیس جو انفلامیشن اور پین جو ہے اس کی پرائیمری آپ نے کم کرنی ہے اس میں آپ نے موڈیلٹی دیکھنی ہے کیسے یہ بڑھتی ہے کیسے یہ کم کا ہوتی ہے اگر آپ نے انفلامیشن اور پین کم کر دی تو جو رسٹکٹر مومنٹ جو بیٹ پر جیسے کروڑ لیتے ہوئے پین ہوتی ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی رسٹکٹر مومنٹ ٹھیک ہوئی تو ابیلٹی اور ورک آپ کا امپروو ہو جائے گا جب ابیلٹی اور ورک امپروو ہوگا آپ انزائیٹ دیکھیں یہ سلائیٹ ایک انکیلوسز پیشن کی جیون شیلی پر رہتا ہے ابھی ہم کچھ بریسز دکھا رہے ہیں ان میں آپ بریسز اور یہ تھیرپیز اپلائی کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ کو ڈائیٹ بھی بہت ضرور ہے ڈائیٹ میں کیا ہے آپ نے ہری سبجہ کھانی ہے دالے چینے پروٹین کم کھانی ہے کیونکہ یہ یوریک ایسر انکیلوسز جیز کیا ہوتا ہے انکیلوسز کے پیشن میں یوریک ایسر بھی بننے لگ پڑتا ہے تو اس میں کیا ہے آپ کو ہری سبجی کھانی چاہیے ہری سبجیوں میں دو سبجی نہیں کھانی چاہیے وہ گوبی اور ساغ اور شملا مرچ نہیں کھانی چاہیے ابھی کھانا کیا چاہیے اس میں آپ کو میکسیمم فروٹس اور ویجیٹیبل کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے آج کا ہمارا ٹوپی ختم ہو گیا ہے آپ جانا جان کر رہی کے لیے ہماری ویب سائی www.ask ڈیسر مکر دوٹ کم کا نیچے میں لنک دے دوں گا انکالوز کا وہاں جا کر یہ آرٹکل پڑھ سکتے ہو جا آپ میرے فون نمبر دیا ہے اس کو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو نیچے سبسکرائب کا وٹن ہے اسے آپ دبا کر سبسکرائب کر لو ان فیچر میں آپ کو اس کے ساتھ ویڈیو سیکشن میں کمنٹ بھی کر سکتے ہو نیچے ایک بیل بٹن اگر آپ اس کو دبا دو تو آپ کو ہر طرح کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کی انٹیمیشن جلدی مل جائے گی اوکی بائی تھانکس اوڈ